پشاور ایک ایسا شہر ہے جس کی تاریخ کی بات کی جائے تو پشاور یونیورسٹی اس میں سرے فیرستیات کی جاتی ہے پشاور یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جس نے بے شمار عظیم ہستیوں کو جنم دیا ہے اس یونیورسٹی میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے جس کو جنرلزم اینڈ ماس کمیونکیشن کی نام سے پہچانا جاتا ہے جس کی بنیاد نائنٹین ایٹی فائف میں رکھی گئے جنرلزم اینڈ ماس کمیونکیشن ایک ڈپلومہ دینے والا ادارہ تھا جو نائنٹین ایٹی فائف میں جیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک کمرے کی شکل میں موجود تھا اپنے چار سال کام کرنے کے بعد کوسٹ ریجویٹ کی سطح پر اس کی ترقی کر دی گئی اور انگلیش ڈپارٹمنٹ میں اس کو منتقل کر دیا گیا یہاں پر طلبہ کو نہ صرف تحریری طور پر صحافت سکھائی جاتی ہے بلکہ عملی طور پر بھی صحافت سے عراستہ کیا جاتا ہے طلبہ جو مختلف علاقوں سے صحافت سیکھنے آتے ہیں وہ بعد میں یہاں سے فارغ اور ترسیل ہو کر مختلف اخبارات، ریڈیو، سوشل میڈیا یا ٹی وی کے مختلف پلیٹ فارم پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اب ہمارا کیا کام ہے دیپارٹمنٹ آف جنللزم انواز کمیونکیشن کا ہمارا کام یہ یہ کہ ہم لوگوں کو جو ہماری سٹوڈنٹس ہیں جو مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور بعد میں یہاں سے فارغ اور ترسیل ہو کے مختلف اخبارات میں، ٹی وی میں، ریڈیو سٹیشنز پہ یا سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پہ کام ہوگی رکھتے ہیں تو ان کو ہم ان سکل سے عراستہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت ایک اچھی طریقے سے نبا سکے لوگوں کو امپاور کر سکے اور لوگوں کو انفام کر سکے ایک اچھی طریقے سے خیبر پختون خواہ میں صحافت اور صحافیوں کو زندہ رکھنے میں اس دیپارٹمنٹ کا اہم کردار ہے یہاں صحافت مختلف زاویوں سے پیش کیا جاتا ہے جنرلزم کے بہت سی ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں آپ اس کو مختلف حوالوں سے دیکھتے ہیں کوئی اس کو کہتا ہے کہ کوئی بھی خبر جو نورت، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤت کے حوالے سے ہو وہ ریپورٹنگ ہے وہ پھر جنرلزم ہے میں جنرلزم کو جو دیکھتا ہوں اپنی نظر میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنرلسٹ جو پروفیشنل ڈیوٹی کرتا ہے جو پروفیشنل ریپورٹنگ کرتا ہے وہ جنرلزم ہے لیکن کیسے جنرلزم اس کا پرپس کیا ہے اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے مسائل عام لوگوں کے ایشیوز، عام لوگوں کی تکالیف ان کو عرباب اختیار کے نوٹس میں لانا اغبار کے ذریعے یا کیمرے کے لینس کے ذریعے اس کو جنرلزم کہتے ہیں جنرلزم این میس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ میں نہ صرف صحافت سکھائی جاتی ہے بلکہ عملی اور اصولی اقدار کے ساتھ ساتھ زندگی کے اہم اقدار بھی سکھائے جاتے ہیں شعبہ صحافت اور ابلاغیات میں موجود کیمپس ریڈیو میں یہاں کے تجربہ کار اسادزہ کے زیر نگرانی طلبہ کو ریڈیو کے استعمال کے حوالے سے تربیت دی جاتی ہے جو کہ آگے جا کر مختلف قومی اور بین الاقوامی ریڈیو میں کام کرتے ہیں ہمارے جو پروفیسر صاحب تھے شاجان سید صاحب جو چیئرمن بھی تھے وہ آئے اور انہوں نے بنیادی طور پر یہ کوشش شروع کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ریڈیو کو بنیادی طور پر جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے اب ریڈیو کو سٹارٹ کرنا اس کے لیے پیسے لانا اس کے لیے فنڈنگ لانا لیکن ان کی سوچ یہ تھی کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آ چکا تھا پاکستان میں لائسنسنگ کا پروسس سٹارٹ ہو چکا تھا ائر وائٹ جیو اور انڈس نیوز جیسے چینل آ چکے تھے اور ایف ایم ریڈیو کی لائسنسنگ پیویٹ سیکٹر میں تو بڑی تیزی سے شروع تھی لیکن کمیونٹی ریڈیو یا کسی یونیورسٹی کا کوئی اپنا ریڈیو سٹیشن نہیں ریڈیو سٹیشن کے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود لائبریری بھی قابل دین ہے جس میں نمائع کتابیں موجود ہیں کیونکہ جنرلزم میں مطالعہ کا اہم کردار ہے اس لیے اس دپارٹمنٹ میں لائبریری کا ہونا بہت ضروری ہے یہاں پر سٹوڈنٹس نہ صرف مطالعہ کرتے ہیں بلکہ ریسرچ بھی کرتے ہیں صحافت جو ہے یہ ریاست کی چھوٹی ستون ہے یعنی تین ستون جو ہے وہی جوڈیشری ایکسیکٹیو اور لیجسلیچر ہے اور اس کو فورت پلر آف تا سٹیٹ کہتے ہیں صحافت کے بغیر انسانی معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے موسیقی موسیقی